بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درس بانوان توبہ کی اہمیت اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضلت الشیخ مقصود الحسن الفائزی حفظ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نصوحا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئیاتکم ویدخنکم جنات تجری من تحتها الانہار اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو کچھ دور نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله ارسله الى الناس کافتا بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدن سلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِرَ عَنْكُمْ سَيِّيَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسَعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدِّرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُكْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَحْلُ الْعُكْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي عزیز ساتھیو اور دینی بھائیو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج اس کے تقریباً بارہ دن گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ گزرا وہ بھی اور جو آنے والا دن ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے لئے مبارک بنائے اور مسلمانوں کا روزہ مسلمانوں کی تراویح اور مسلمانوں کی عبادت اس مبارک مہینے کی قبول فرمائے یہ مبارک مہینہ جہاں بہت سی خیرات اور برکات کا مہینہ ہے وہیں پر اس مہینے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے جس طریقے سے سنن کے اندر وہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کیا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ آ نیکی کر توبہ کر اپنے گناہوں کی معافی ماغ میں تیری معافی کو قبول کرنے والا ہوں تیری توبہ قبول کرنے والا ہوں و یا باغی الشر اقصر اور اے برائی کرنے والے تُو رک جا اے برائی کرنے والے تُو رک جا برائی کرنا چھوڑ دے اسی طریقے سے ایک حدیث جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ طرحوں سے مروی ہے وہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اس کے آخر میں ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمی جا کہ رمضان کیا ہے شہر التوبہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے اور یہی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس مبارک مہینے میں ہر رات کو ہر رات کو دن میں یا رات میں روزانہ بہت سے گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں اور آپ کو بھی اس کا ایک حصہ عطا فرمائے اور یہ مبارک مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے ہمارے اور آپ کی بھی گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اور آپ کو بھی جہنم سے آزاد سجا لوگوں میں قرار دے تو یہ مبارک مہینہ توبہ کا مہینہ ہے توبہ ہے کیا چیز یہ الفاظ ہمارے اور آپ کے ہاں عمومی طور پر بولا جاتا ہے اصل میں توبہ عربی کا ایک لفظ ہے جو توب سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتا ہے لوٹنے کے رجوع کرنے کے واپس آنے کے واپس آنے کے تو چونکہ انسان جب توبہ کرتا ہے توبہ کس چیز سے کرتا ہے کسی ایسی چیز سے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حدود رکھی ہے اس حدود کو پار کر گیا ہے وہ انسان اس حدود کو پار کر گیا ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے ایک حدود بنائی ہے کہ اس کے اندر تمہیں داخل نہیں ہونا ہے اس حدود کو پار کر کے وہاں داخل ہو گیا ہے یہی چیز تو ہے گناہ نہ تو اب توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان جو حدود پار کر گیا ہے اس حدود کے اندر پھر واپس آ جائے یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ہے وہ اس نافرمانی سے نافرمانی پر شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے یہی چیز توبہ ہے یہی چیز توبہ ہے تو توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر کے اپنی گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالی سے چاہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹے اور لوٹے توبہ کس چیز سے کی جائے گی یہ بڑی عام سی چیز ہے کس سے کی جائے گی توبہ گناہ سے توبہ کی جائے گی گناہ سے توبہ کی جائے گی وہ گناہ خواہ گناہ کبیرہ ہے یا کی گناہ صغیرہ ہے ہر ایک سے توبہ کرنی ضروری ہے ہر ایک سے توبہ کرنی ضروری ہے اگر وہ چیز واجب سے ہے جس کو چھوڑا ہے یا حرام ہے جس کا ارتکاب کیا ہے تو ایسے سے توبہ کرنا ضروری اور واجب ہے اور اگر وہ چیز واجب نہیں تھی وہ ایک سنت تھی اس کے چھوڑنے کا عادی ہو گیا یا ایک مکروح کام تھا جس کا اس نے کیا تو ایسی چیز سے توبہ کرنا اس کے لدی کیا ہے مستحب اور بہتر ہوگا یہیں پر جان لینا چاہیے کہ گناہ دو قسم کے ہیں گناہ دو قسم کے ہیں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ بڑے گناہ کون سے ہیں اور چھوٹے گناہ کون سے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے میں اسے آج تفصیل کے ساتھ نہیں رکھ سکتا آپ کے پاس سامنے اس لیے کہ ہمارا موضوع دوسرا ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اس لیے کہ گناہ کرنا یہ ایک عام لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے محسن اپنے خالق اپنے مالک ہر وہ ذات جو تمہاری ہر اعتبار سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی ہی گناہ ہے کسی کام کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کام آپ نے نہیں کیا یہ گناہ ہے کسی کام کے کرنے سے روک دیا ہے وہ کام آپ نے کر لیا یہ کام گناہ کا ہے تو لفظ گناہ یہ ہماری زبان پر آتا ہے لیکن ایسے ہی گزر جایا کرتا ہے لفظ گناہ ہماری زبان پر آتا ہے اور یہ گزر جایا کرتا ہے حالانکہ لفظ گناہ ایک ایسی چیز ہے جسے سن کر کے ایک انسان ایک مسلمان کی روح کام جانی چاہیے کیوں اس لیے کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ ذات باری طالع کے حق کے اندر گستاخی کر رہا ہے ایک بڑا آدمی ہو اگر کوئی آدمی اس کے سامنے وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو بالکل سریس بات ہو سنجیدہ ہو اس وقت اگر کوئی آدمی مسکرا دیتا ہے تو یہ اس کے سامنے ایک بے عد بھی سمجھی جاتی ہے اور اس پر وہ ناراض ہوتا ہے حالانکہ وہ آدمی کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے وہ آدمی ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے ہے کوئی حقیقت اس کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی نہ ہو اس کی حیثیت اللہ کے سامنے ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی نہ ہو اور اللہ سے مقابلے کی بات تو بہت دور کی ہے یعنی اللہ تعالی اسے ایک مچھڑ کے پر کی بھی حیثیت نہ دیتا ہو جس طرح سے ساری دنیا ہے اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ندیک ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے تو وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالی کے ندیک ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا وہ اگر کوئی سنجیدہ اور سریس موڈ میں ہو وہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے آپ اس وقت مسکرہ دیں تو یہ بے عدمی سمجھی جاتی ہے چھے جائے کہ ہمارا رب ہمارا رب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا رب خالق ہے مالک ہے رازق ہے سب کچھ کرنے والا ہے جو کچھ دیا ہے اسے نے دیا ہے اور جب چاہے اور جس سے چاہے اور جتنی مقدار میں چاہے تو چھین بھی لیتا ہے چھے جائے کہ انسان اس کی نافرمانی کرے اور یہی چیز گناہ ہے تو گناہ کو انسان کبھی بھی خاص طور پر ایک مومن کے لیے چاہیے وہ گناہ کو حلقہ نہ سمجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان بخاری شریف میں ہے کہ ایک مومن کی مثال یہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے یہ حدیث آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہر انسان اپنے ایمان کو پرکھ لے کہ اس کے ایمان کا معیار کتنا ہے اور کہاں تک ہے اس کے ایمان کا معیار کتنا ہے اور کہاں تک ہے کہا ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے نیجے بیٹھا ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ یہ پہاڑ کب اس کے اوپر آ کر کے گر جائے آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں اور دریا کا پانی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے کو کٹ رہا ہو اور وہ جو مٹی کی تود ہے وہ کچھ نہیں کہا تھا کتنی جلدی ہے کتنی دیر کے اندر گر جائے تو اس کے نیچے بیٹھنے والے کی قیفیت کیا ہوگی سخت بارش ہو توفانی بارش ایک پہاڑ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور توفانی بارش کوئے سے پہاڑ سے بڑے بڑے ٹیلے اور بڑی بڑی چھٹانے کٹ کر کے گر رہی ہیں بڑی بڑی چھٹانے کر کے کٹ کر گر رہی ہیں آپ وہاں پر بیٹھے ہو تو آپ کی قیفیت اس وقت کیا ہوگی بیعے نہیں ایک مومن کی قیفیت اس وقت ہونی چاہیے جب اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو تو جب اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو اگر یہ قیفیت ہماری گناہ کا کوئی کام کرتے ہوئے نہیں رہتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے تصحیح کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور کافر کی مثال اور ایک منافق کی مثال بتایا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھتی ہے اور بگیر کسی محنت کے پریشانی کے آسانے سے مکھی کو اڑا دیتا ہے تو کوئی منافق اور فاسق آدمی گناہ کا کام کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے کام سے اس کے دل کے اندر کوئی خلبلی نہیں مچتی اگر کوئی خلبلی اس کے دل کے اندر گناہ کے کام سے نہیں مچتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑا ہی کمزور ہے تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہر مومن کو یہ جاننا چاہیے کہ گناہ کے کام کیا ہیں تو مقصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں کبھی تفصیل سے رکھوں گا کبیرہ اور صغیرہ کا معاملہ آج یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے یا جن چیزوں کا کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے تو جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کا کرنا اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا چھوڑ دینا یہ دو قسمیں کہیں ایک چھوڑ دینا تو ایسا ہے یا ایک عمل تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے عذاب کی دھمکی دی ہے مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے یعنی شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والا اللہ سے دور ہے اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والے اوپر نماز کا چھوڑنے والا قارون فرعون حامان کے ساتھ جہنم میں رہے گا زکاة کا نہ دینے والا جہنمی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کے اوپر ایسا حکم ہو وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے یعنی ہر وہ عمل جس کے کرنے پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہو عذاب کی دھمکی دی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دھمکی دی گئی ہو یہ سارے عمل کیا ہے گناہیں کبیرہ کے اندر داخل ہیں اور وہ گناہ کے کام جس کے کرنے پر یا جس کے نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی ہے وہ کام کبیرہ نہیں بلکی گناہیں صغیرہ ہیں اور ان میں ہر ایک کے مختلف درجات ہیں کبیرہ کے بھی بہت بڑے درجے ہیں مثال کے طرح سب سے بڑا کبیرہ کیا ہے شرک بللہ ہے شرک بللہ ہے ہے کی نہیں ہے یہ بھی ایک کبیرہ ہے اور ادھر آ کر کے زنا کرنا بھی ایک کبیرہ ہے لیکن دونوں کا مقام برابر نہیں ہے شرک کرنے سے انسان مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن زنا کرنے سے انسان مذہب اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں پر عذاب کی دھمکی دی ہے دونوں پر عذاب کی دھمکی دی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حد دنیا متعین کی ہو آخرت میں عذاب کی دھمکی دی ہو یا اپنی رحمت سے دور کیا ہو وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا اور وہ کام جن سے اللہ کے رسول نے منا تو فرمایا ہے لیکن ان پر کسی ایسے کام کی دھمکی نہیں دی ہے مثال کے طور پر راستے میں جا رہا ہے کوئی انسان کسی عورت کی طرف دیکھ دے ہے گری ہے اگر اچانک نظر پڑ جائے تو یہ گناہ نہیں ہے بس شرط ہے کہ فوراً اپنی نظر کو پھیر لے لیکن یہ یہ اچانک نظر نہیں بلکہ اسے دیکھنا شروع کرے ہاؤسپیٹل میں گئے کوئی نرس خوبصورت دکھائی دی اسے دیکھنا شروع کر دیا یہ گناہ ہے اس سے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن یہ گناہ اگر اس کے اوپر اسرار نہیں کرتا یہ نہیں کہ اپنے گھر سے صرف اسی کام کے لیے جائے تو گویا یہ اس کے اوپر اسرار ہے یہ کبائر میں داخل ہو جائے گا اگر اس کے اوپر اسرار نہیں کرتا تو یہ گناہ کبیرہ میں داخل نہیں ہے اچھا ایک بات گناہ کبیرہ اور سغیرہ سے متعلق اور سن لیجئے بات آ گئی ہے تو کہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جس سے توبہ کرنا فرد اور واجب اور ضروری ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے آرے بات سمینا گناہ کبیرہ وہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے بغیر توبہ کیے وہ معاف نہیں ہوں گے اور سغیرہ گناہ وہ ہیں ان سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے لیکن بسا اوقات بغیر توبہ کے وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں بسا اوقات بغیر توبہ کے وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اللہ کسی مصیبت میں مفتلا کر دے اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے بیمار کر دے انسان کو ہے کی نہیں یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے اس نے کوئی بہت نیک کام کیا اس نیک کام کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے جیسے رمضان البارک کا روزہ ہے پنج وقتہ نمازیں ہیں جمعہ ہے حج ہے زکاة ہے عمرہ ہے نیکی کا کام ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تجتنیبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سییاتکم وندخلکم مدخلن کریمہ وندخلکم مدخلن کریمہ ان تجتنیبو اگر تم بچتے رہے کبائر ما تنہون عنہ ان بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو نکفر عنکم سییاتکم تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے وندخلکم مدخلن کریمہ اور تمہیں ہم بہترین مقام میں داخل کریں گے اچھا بعد کبائر بڑے مشہور ہیں خصوصاً ساتھ انہیں اچھی طریقے جان لینا چاہیے اللہ کے ساتھ شرک کرنا حیک نہیں ہے جادو کرنا سود کھانا نفس کا قتل کرنا یتیم کا مال کھانا حیک نہیں ہے میدان جنگ سے بھاگ کر کے جانا پاکباز مومنہ عورت کے اوپر تحمت لگانا یہ جان بوچ کر کے ہم نے دیکھر کیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے عمومی طور پر لوگ مبتلا ہو جائے کرتے ہیں پاکباز مومنہ عورت کے اوپر کسی سے بات سن لیا اپنے گاؤں کے اندر خصوصاً گاؤں وغیرہ ہمیں یہ باتیں عام طور پر چلتی کسی عورت کے بارے میں سن لیا آپ نے چھوٹی سی بات تو اب اس کو آپ مدہ لینے کے لیے لذل دینے کے لیے لوگوں سے بتاتے فیریں گے اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ شہوت کی باتیں کرنے سے اسے دہنی لذل حاصل ہوتی ہے تو اب کیا کرتے ہیں فلانی کے بارے میں ہم نے ایسے سنا ہے فلانی کے بارے میں ہم نے ایسے سنا ہے فلانی کے بات کیا کرتے ہو وہ تو ایسی ہے کس سے تم نے سنا ہے ہم نے بڑے معتبر آدمی سے سنا ہے سب جانتے ہیں اس بات کو سب لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور جب تحقیق کرنا شروع کرو تو وہاں پر کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی کسی نے کبھی دیکھ لیا کہ ہاں کوئی لڑکا کسی ضرورت ہی اس سے بات کر رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے ایک نے آئی اپنے ساتھی سے کہی اس نے اپنے ساتھی سے نتیجہ ہے کہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل جاتی ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ کبائر کے اندر داخل ہے بلکہ یہ سات ان گناہوں کے اندر ہے جنہیں اللہ کے رسول سے مطلب موبقات یعنی حلاق اور برباد کر دینے والے گناہ قرار دیا ہے نمات کا چھوڑنا ہے زکاة نہ دینا ہے روضہ نہ رکھنا ہے طاقت کے بعد حج نہ کرنا ہے یہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں کبائر کے اندر داخل ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبائر سے توبہ کرنا واجب ہے اور سغائر سے بھی توبہ کرنا واجب ہے البتہ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بسہ کبھی بھی بگیر توبہ کے معاف نہیں کرتا اس کے لئے توبہ ضروری ہے اللہ کی مہربانی ہو جائے تو وہ کوئی چیزے روکنے والی نہیں ہے کوئی چیزے روکنے والی نہیں ہے ورنہ عبومی طور پر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا یہ فرمان ہے کہ کبائر کے لئے توبہ ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سغائر کو ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ سے فرمایا اے آئیشہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو اس لئے کہ اللہ کی طرف سے اس کا کوئی لکھنے والا ضرور موجود ہے اس لئے ایک تابعی نے بڑی بہترین سی بات کہی ہے کہا اے اللہ کے بندے تو یہ نہ سوچ کی کیا کام کر رہا ہے چھوٹا کام ہے کی بڑا کام ہے بلکہ یہ سوچ کی کس ذات کی مخالفت کر رہا ہے تو کس ذات کی ساتھ نافرمانی کر رہا ہے یہ سوچ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نہ سوچ کی ایک کام چھوٹا ہے بڑا ہے حیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال کیا ہے اس قافلے جیسی ہے کہ ایک قافلے کے لوگ کسی جگہ پر ٹھہرے وہ گیا ایک لکڑی لے کر کیا جا فلا گیا ایک لکڑی لے کر کیا جا فلا گیا ایک لکڑی لے کر کیا جا دس آدمی دونوں ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی لے کر کیا جائے یہاں تک کہ ایک دھیر جمع ہو گیا اور اس سے لوگوں نے اپنی روٹیاں پکا لی لوگوں نے اپنی اسی طریقے سے آپ نے ایک گناہ صغیرہ کیا دوسرا یہاں تک کہ بہت سارے ہو گئے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیا تو یہ کہہ کر کے گناہ صغیرہ پر اثر عمل نہیں کرنا چی کہے بھائی یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے یہ تو چھوٹا گناہ ہے بڑکی دو چیزوں کا ہمیشہ دہن میں رکھنا چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ یہ کام اگرچہ ہلکہ ہے لیکن نافرمانی کس کی ہو رہی ہے اللہ کی جو اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی تاقت اسے روک نہیں سکتی ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب بہت سارے ہو جائیں گے تو وہ مل کر کے بڑے ہو جائیں گے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے اب آتے ہیں اصل معضو سے متعلق توبہ دیکھئے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ توبہ کا حکم کیا ہے واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاضی بن جبل لذی اللہ اترہوں سے بیان فرمایا کہ اے معاضی بن جبل تم جہاں تک ہو سکے تقویٰ کو لازم پکنا اللہ تبارک وطالہ سے ڈرتے رہنا اور ہر جگہ جہاں پہنچو درخت کے پاس ہو تب پتھر کے پاس ہو تب اللہ تبارک وطالہ کا ذکر کرتے رہنا کیوں اس لیے کہ یہ درخت اور پتھر بھی دن قیمت میں اللہ تعالیٰ کی نازدیک آپ کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا یوم ایدھن تحدثو اخبارہا عام طور پر اس آیت کو لوگ یاد رکھتے ہیں نا کیا معنی ہے اس کا یوم ایدھن تحدثو اخبارہا وحد جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی اپنی خبریں نشر کر دے گی اپنی خبریں ریڈیو کاشت کر دے گی کون زمین وہ کیسے کہ اے اللہ تبارک وطالعہ فلا تاریخ کو فلا وقت میں میرے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا اگر نیک کام ہے تو نیکی کی گواہی ہے اور برا کام ہے تو بری گواہی ہے یوم ایدھن تحدثو اخبارہا جس دن زمین اپنی خبر بیان کر دے گی اسی لئے اللہ کے رسول نے حاجی کے بارے میں کیا کہا کہ حاجی جب حج کرنے جائے تو بلند آواز سے تلبیہ کہے کیوں اس لئے کہ اس کی تلبیہ کی آواز جس مخلوق تک پہنچے گی جاندار ہے یا بے جان ہے دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ندیک وہ گواہی دے گی اسی لئے ہم اور آپ اگر سفر پر جا رہے ہوں ہم دو ساتھی ہیں تین ساتھی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اس چھوٹی بات کا احتمام نہیں کرتے گئے دیکھیں ارے نماز کوئی مسجد نہیں ملی چلو چلے چلتے ہیں جائے نماز قضا ہی کیوں نہ ہو جائے نہیں کہیں پر جگہ موقع ملا سہرہ کے اندر کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو کر کہ ان میں سے ایک آدمی ازان دے ازان دے اور نماز پڑھیں اس ازان کی آواز جس جگہ تک پہنچے گی وہ جگہ دن قیامت میں آپ کے لئے گواہی دے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نے تیری رضا کے لئے ازان دے کر کے نماز پڑھی ہے اور میں اس کی گواہی دے رہی ہوں ہر مخلوق گواہی دے گی تو یہ معمولی سی نیکی ہیں جسے لوگ ہلکی سمجھے ہوئے تو نہ تو کوئی نیکی جو ہلکی اسے ہلکی سمجھنا چاہیے اور نہ ہی جو کوئی گناہ ہو اسے ہلکا سمجھنا چاہیے تو آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل ہر شجر اور حجر کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو اور کیا فرمایا جو مجھے بیان کرنا ہے وما عملت من سوئن فاحدث لہو توبہ جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو رات میں ہے دن میں ہے جوانی میں ہے بڑھاپے میں ہے کبھی بھی ہے جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو فاحدث لہو توبہ تو فورا وہاں پر تم توبہ کر لو فورا توبہ کرو اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنوں اللہ تبارک وطالہ کے سامنے سارے کے سارے مل کر کے توبہ کرو اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلم شریف کے اندر حضرتِ عبو ذر رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوایا کہ اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے اس حدیث کو کیا کہیں گے حدیثیں خدسی کہیں گے جس حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہلائے گو حدیث حدیثیں خدسی کہلائے گی کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اے میرے بندوں تم رات دن غلطی کرتے رہتے ہو تم رات و دن غلطی کرتے رہتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ ہم سے معافی ماغو ہم سے توبہ چاہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمیدی میں سنن ابن ماجہ میں نسائی شریف میں حضرتِ عناس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایلو ہر انسان کلو بنی آدم خطا ہر آدم کی اولاد غلطی کرتی اور گناہ کرتی لیکن ایمان کی کمزوری دین کی کمی کا حال یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو اسی الغات میں میں جانتا ہوں کہ تقریباً چالیس پہتالیس سال کی عمر ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اچھی صحت دی ہے اچھا جسم دیا ہے اچھا جسم دیا ہے عمل کا حال یہ ہے کہ عمل میں بڑا کوتا ہے شاید فرد نمازیں بھی وقت پر چھیک سے نہیں پڑتا جھوٹ بولنا سچ بولنا اس کا کوئی احتمام نہیں ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن اللہ کے رسول کی سنت کو چھیل کر کے کونے پھیک دیتا ہے اس کے باوجود کہتا ہے کون ہم لوگ بڑا گناہ کرتے ہیں کون ہم لوگ ضائع غلطی کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ جہالت ہے یہ دین کو نہ سمجھنے کی بات ہے کون ایسا انسان ہے جو کہے کہ ہم سے گناہ کا کام نہیں ہوتا واللہ ہم آپ اور فلان اور فلان اور فلان اگر اس وقت بیٹھے ہوئے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہوں تو خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان دین اسلام کو سمجھا نہیں ہے اللہ کو پہچانا نہیں ہے اس شخص لی اس لئے اللہ کو نہیں پہچانا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہ کرتا ہی نہیں یا چھوٹے گناہ بہت معمولی کرتا ہوں وہ جھوٹا ہے وہ انسان اگر جھوٹا نہیں ہے تو اس نے دین کو نہیں پہچانا اور اللہ تبارہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا ہوئے ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ایک نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہوئی اور حشر کے میدان تک اس سے خوصدہ ہوگے حیق نہیں ہے حشر کے میدان میں بھی خوصدہ ہوگے اللہ تعالیٰ آج پوچھنا لے ہم سے جانبوچ کر کے نہیں انجانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا حتی موسیٰ علیہ السلام سے جانبوچ کر قتل کیا تھا نہیں طاقتور تھے اللہ نے طاقت دی تھی قوم کا دشمن تھا وہ اور اپنی برادری کی آدمی سے بیگاری کرنا چاہیتا تھا غصہ آیا اور ایک تھپڑ رسید کیا تو جا کر کے وہ حالانکہ تھپڑ مانے سے کوئی ادم مرتا نہیں ہے لیکن اس کی موت آئی اور مر گیا جانبوچ کر کے مارا تھا اور فاراں زبان سے ایک نکلا رب انی ظلمت نفسی اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے اوپر مجھے معاف کر دے اس کے باوجود یہ حال ہے کہ حشر کے میدان میں اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتے رہیں گے اور ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم سے گناہ کبیرہ کے ارتکاب نہیں ہوتا واللہ رات و دن کا واہر کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں رات و دن گناہ کبیرہ اور گناہ سغیرہ کے ارتکاب ہم کر رہے ہیں لیکن اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانا اور نہیں دین اسلام کو پہچانا ہے اسی لئے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ایک مومن جسے اپنی آخرت عزیز ہو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اور گناہ سغیرہ کون کون سے ہیں گناہ کبیرہ میں زیادہ خطرناک کون کون سے ہیں اور گناہ سغیرہ میں زیادہ خطرناک کون کون سے ہیں تو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطا آدم کا ہر بیٹا گناہ کرنے والا ہے بھلا بتائیے جو کہتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا اس کی بات مانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں کس کی بات مانیں جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں کل ابن آدم خطا آدم کا ہر بیٹا گناہ کا کام کرتا ہے ہر بیٹا غلطی کا کام کرتا ہے اور لیکن سب سے بہتر کون ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو گناہ کا کام کرتے ہیں ان میں سب سے اچھے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے رب ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے ایک حدیث ذرا خوش ہو کر کے سن لیجئے اللہ کے رسول شلاللہ سے ارشاد سمیہت عنہ سے مالک کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے اس کی مثال دی کہ کتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی سہرہ کے اندر جا رہا ہے سہرہ میں جا رہا ہے اپنی سواری کے اوپر ہے سواری پر اس کا کھانا اور پانی یعنی اس کا توشہ بھی موجود ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک سائدہ درخت ملا تو وہاں پر لیٹ گیا اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو نہ تو اس کی سواری ہے اور نہ اس کا توشہ وہاں پر موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر انسان جب خواب سے بیدار ہوتا تو اسے پیاس لگتی ہے اسے پیاس لگی رہتی ہے وہ سہرہ میں ہے کہیں آبادی میں نہیں ہے ایسے چٹیل میدان میں ہے کہ بغیر سواری پر سوار ہوئے اور بغیر کچھ کھائے پیئے اب اپنی جگہ پر پہنچنے کی امید نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان ہو کر کے کچھ دور مشرق میں جاتا ہے پھر کچھ دور مغرب میں جاتا ہے کچھ دور شمال جاتا ہے کچھ دور جنوب جاتا ہے اس طریقے سے پریشان ہے وہ جب چاروں طرف سے جا کر کے عاجز آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری سواری ملنے والی نہیں ہے آؤ ایسا کریں جس جگہ پر ہم لیٹے تھے اور وہاں سے ہماری اونٹنی غائب ہوئی تھی چل کر کے وہاں پر لیٹ جاتے ہیں اور وہی پر لیٹ کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں یعنی دیکھیں کتنا یقین ہو گیا ہے اسے کہ اب میری جان جائے کہ جان بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے کہا کہ پھر وہ سو جاتا ہے وہی پر پیاسا ہے بھوکا ہے بھوک کی طلب سے اور پیاس سے تنگ آ کر کے جب بیدار ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کا سارا سامان لیے اس کے سرانے پر کھڑی ہوئی ہے سرے سرانے پر اس کے سرانے کھڑی ہوئی ہے اب خوش ہو کر کے اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اسے یاد نہیں رہ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں اور خوش ہو کر کہتا اے میرے رب تیرا شکر ہے اے میرے رب تیرا شکر ہے اور خوشی میں جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں یہ کہنے کے بجائے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے تیرا شکر ہے کیا کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا بندہ میں تیرا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اسے لاحق ہوئی کہ اسے احساد نہیں رہے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی بھی بندے کی توبہ سے اسی طریقے سے خوش ہوتا ہے تو توبہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے وہی پر ہمارے اور آپ کے لئے توبہ بہت بڑی بھلائی کا سبب ہے ایک بھلائی تو یہ ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے دوسرا فائدہ ہمارا اور آپ کا توبہ سے یہ ہوگا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالی بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بڑے سے بڑا گناہ انسان کرے اگر توبہ کر رہا ہے اور توبہ کے شرائط کو پورا کر رہا ہے جیسا کہ بھی آخر میں میں آؤ بات رکھوں گا اور وہی اہم ہے اصل میرا مقصد ہی وہی بات کہنی ہے کہ توبہ کے شرائط ہر آدمی توبہ کرتا ہے ہر آدمی کہتا ہے اللہ توبہ استغفراللہ استغفراللہ لیکن توبہ کے شرائط کیا ہیں تو اگر کوئی انسان توبہ کے شرائط کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ زمر کے اندر ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے یا عبادی الذین آسرفو علا انفسہم اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنتو میر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کیوں اس لیے کہ انہو انہو یغفر الذنوب جميعا وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک بڑھا شک اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا مسنت بزار کے اندر ہے بڑا پسند آیا مجھے واقعہ اور یہ حدیث پڑھ کر کے ذرا سنتے چلئے ایک بڑھا شخص ہے بعد روایات میں آیا کہ ڈنڈا لے کر کے ایک چھڑی لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کی جس نے کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑا ہو جو چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے اللہ اس کا ارتکاب ضرور کیا ہے اس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ ہی بڑا گناہ چھوڑا ہے اللہ کہ اس کا ارتکاب کیا ہے آپ نے فرمایا کیا تم ایمان لاتے ہو تم ایمان لاتے ہو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ایمان لے آ رہا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پھر اس کو پھر بھی اتمنان نہیں ہوا پھر بھی سکون نہیں ہوا کہا کہ اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم اب تک کی ہماری کوتہیاں ہماری کمزوریہ جو ہیں ان کا حشر کیا ہوگا اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم ارشاد مجاہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ معاف بھی نہیں کرے گا تیری ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا تو توبہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے واللہ ہم نے توبہ کی حقیقت کو توبہ کی اہمیت کو جانا نہیں ورنہ توبہ سے ہمیں اور آپ کو اتمنان حاصل نہ ہو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم توبہ کی اہمیت کو اور حقیقت کو سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے سمجھتے تھے نا اس کا نتیجہ کیا تھا حضرت عائشہ رضی ربیان فرماتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہا ہے کہ بساوقات ایک مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سو مرتبہ استغفراللہ سنا کر دیتے کتنا سو بار استغفراللہ بھلا بتے پورے دن اور چوبیس گھنٹے کا کیا حال ہوگا کتنی بار آپ استغفار کرتے رہے ہوگے کیوں اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کی توبہ کی کیا اہمیت تو اگر آج ہم اور آپ توبہ کی اہمیت کو سمجھ لے جائیں تو ہم اور آپ توبہ سے کبھی اکتائیں نہیں تو عرض کرنے کا مقصد توبہ کے بہت فائدے اور اس کے بڑے فضائل ہیں مخصر طور پر سنتے جائے کہ توبہ انبیاء کی سنت ہے انبیاء کی سنت ہے ہر آدمی جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انبیاء سے اچھا کوئی ہوگا نہیں ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء توبہ کرتے رہے ہیں وہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں رہو پائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اولائکہ الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور پانچوں فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بشارت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک مقام حشر کے میدان میں آتا فرمائے گا اب ہم آتے ہیں آخر میں جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ توبہ کے شرائط کیاں یہ اہم چیز ہیں اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس سے عمومی طور پر لوگ غافل رہتے ہیں دیکھئے پہلی توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر سے پرہیز کر رہا ہو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کہ شرک کے کام کون ہے اور کفر کے کام کیا ہے جو چیزیں توبہ کی قبولیت پر مانے ہوتی ہیں وہ کیا ہیں شرک اور کفر بھی ہیں ضروری ہے کہ مشرک اگر ہے اور کافر ہے اس سے شرک ہو رہا ہے خواہ شرک جلی ہے یا شرک خفی ہے خواہ چھوٹا شرک ہو رہا یا بڑا شرک ہو رہا ہے سب سے پہلے بندہ اللہ اپنے شرک سے اور کفر سے توبہ کرے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا اللہ کیا فرما رہا ہے میں بہت معاف کرنے والا ہوں کہون کلوں کو جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے شرک سے توبہ کرے ایمان لے آئے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے ثم محتدہ پھر ہدایت کے راستے پر جم جائے یہ نہیں کہ آئے توبہ کیا اور کل جا کر کے پھر گناہ کا کام کرنا شروع کر دیا عرض کرنے کا مقصد کہ پہلی چیز توبہ کے اندر شرط یہ ہے کہ انسان شرک سے توبہ کرے دوسری چیز کہ توبہ جو کی جا رہی ہے وہ خالیس اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے کی جا رہی ہے دنیا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کسی کو دکھانا کوئی مقصد نہیں ہے بساوقات لوگ گناہ سے توبہ کیا کرتے ہیں فلمیں دیکھتے دیکھتے اکتا گئے ہیں چلو کوئی مدہ نہیں آتا اس میں ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں لوگ نہ ایسا تو یہ توبہ نہیں یہ توبہ کیوں اس لئے اللہ کے لئے توبہ نہیں کر رہے ہیں جھوٹ بولتے بولتے آدمالیا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے چلو اب کیا سچائی کو آزمائیں گے اللہ کے لئے جھوٹ بولنا چھوڑا نہیں ہے جھوٹ بولنا توبہ نہیں کی ہے ہے کہ نہیں ہے ویسے چاہے جماعت کا احتمام نہ کریں لیکن امامت مل گئی ہے تو ادان مل گئی ہے تو سب سے پہلے مجید میں جا کے حاضر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پرانی کوتہی سے اللہ تبارک وطالعہ کے لئے نہیں کیا جا رہا ہے اس لئے ہر انسان جو توبہ کر رہا ہے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے اپنا محاسبہ کرے کہ یہ توبہ کس لئے کر رہا ہے اللہ کے لئے کر رہا ہے یا کی دنیاوی کسی فائدے کے لئے توبہ کر رہا ہے بہت سے لوگ ہیں سگریٹ پینے سے بہت سے لوگ ہیں شراب پینے سے بہت سے لوگ ہیں فلم دیکھنے سے جو توبہ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ کام کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں طبیعت بالکل بھر جائے کرتی ہے اور کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے توبہ وہ قبول کی جائے گی جو اللہ خالص اللہ کے لیے ہو چنانچہ صحیحین کے اندر صحیحین سمجھ رہے ہیں نا بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تنہوں سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے اور جب گناہ کا کام کرتا ہے تو فوراں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کا کام ہوگا ہمیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جو گناہ پر ہماری گرفت کرے گا اور میں توبہ کروں گا تو میری توبہ کو قبول کرے گا جاؤ ہم نے اسے معاف کر دیا پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کا کام کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالی ہم سے گناہ ہو گیا اے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اللہ تعالی پھر فرماتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جو غلطی پر ہماری گرفت کرتا ہے اور اگر معافی چاہوں گا تو ہمیں معاف کر دے گا لہذا ہم نے تجھے معاف کر دیا اسی طرح سے تین بار اس سے گناہ کا کام ہوتا ہے چار بار گناہ کام ہوتا ہے اور ہر بار وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے جا جب تک تیری یہ قیفیت رہے گی تو جتنا بھی گناہ کرتا جائے گا میں تو یہ معاف کرتا جاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہے گا یہ بات نہ سمجھیں کہ اس حدیث کے اندر گناہ کرنے کی دعوت ہے قطعا نہیں ہے اس حدیث کے اندر توبہ کرنے کی اور خالص اللہ کے لئے توبہ کرنے کی دعوت ہے اسی طریقے سے ایک شرط گناہ سے توبہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے اس پر شرمندہ بھی ہو اس سے شرمندہ ہو بسا آؤ کاتلو گناہ کا کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے باقی دنوں میں فخر سے لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ میں تو یہ کرتا رہا ہوں میں تو یہ کرتا رہا ہوں اللہ معاف کرے میں تو یہ کرتا رہا ہوں ہم نے تو یہ کیے حالانکہ اللہ نے ان باتوں کو چھوڑایا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص پر شرمندہ نہیں ہے اگر شرمندہ ہوتا تو اپنے عائب کو ظاہر کرتا کسی کے سامنے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہے تو اس کا یہ گناہ مقبول بھی اللہ تعالیٰ کے ندیق نہیں ہے شرط یہ ہے کہ جو گناہ کا کام کر رہا ہے اس کے اوپر شرمندہ ہو اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا لیکن وقت نہیں صرف ایک دو مثال دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی زبان درازی کر لی وہ کیسے آپ اس کو فتح کہتے ہیں ہم دلیل کیوں بن رہے ہیں ہم یہ کیوں کہیں کہ ہمارا کوئی آدمی کافر ہو کر کے جائے تو اسے واپس نہیں کرنا ہے اور ان کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کیا تو اسے واپس کرتا ہے یہ کیوں ہم تو انہیں تلوار دیں گے ہم ذلت کیوں قبول کریں عمر نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا بعد میں احساس ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں صرف اس کے لیے یعنی ناداری کی بنیاد پر یہ غلط کام ہو رہا تھا اس کے لیے ہم نے کتنے بعد میں عمل کیے ہیں نیک کام کیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے اس مقام پر ہونے کے باوجود شرمندہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بار ان کے گھر کی اندر ساپ نکا اسے مار دیا ساپ نکلا اور اسے مار دیا خواب میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا وہ وہ جن تھا نمازی تھا آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا حضرت عائشہ گھبرا کر کے بیدار ہوئیں گھبرا کر کے بیدار ہوئیں اس لیے کی خصوصا مدینہ منورہ کے بارے میں یہ تھا کہ اگر وہاں پر ساپ نکلے تو کم سے کم تین دن تک کہا جائے کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور اگر نہ جائے پھر اس کے بارے سے قتل کر دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد حجید سے اس بارے میں لیکن حضرت عائشہ نے اسے کہا نہیں اور قتل کر دیا تو اس کے بدلے کیا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ اس کے بدلے ایک غلام آزاد کیا اس کے اوپر شرمندہ رہی پریشان رہی اور ایک غلام آزاد کیا کہ اللہ تعالیٰ اس جان کے بدلے میرا اس جان کے بدلے اس گناہ کا کفارہ کر دی تو ضرور یہ ہے ایک انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہوں حضرت سعید ابن عامر حالت کفر میں تھے جس وقت حضرت خبیب ابن عدی کو مکہ کے اندر سولی دی گئی تھی مکہ کے اندر سولی دی گئی تھی لیکن جس گھڑی کو سولی دی گئی تھی جس دن سولی دی گئی تھی اپنی عمر کے آخر دنوں میں بھی جب اس وقت کو یاد کرتے تھے تو ان کے اوپر غشی تاری ہو جائے کر دی تھی کیوں حالتیں کفر میں تھے کہتے تھے کاش کہ میں اس وقت ان کی مدد کیا ہوتا اللہ تعالی دنی قیامت میں ہم سے پوچھے کہ تُنے ان کی مدد کیا رہی کی تو میں کیا جواب دوں گا ایک نبی سال کے بڑھے سے میری ملاقات ہوئی اور آٹھ سال کی عمر میں اس سے ایک غلطی ہوئی تھی وہ غلطی کیا درہا دیکھیں یہ شرمندگی ہے اور اللہ تعالی سے یہ خوف ہے یہ شرمندگی جب بندے کے اندر پائی جائے گی تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا نبی سال کا بڑھا تقریباً آٹھ سال کا تھا تو اسے کتے نے کٹ لیا تھا اسے کتے نے کٹ لیا تھا ان کا باپ لے کر کے گیا ایک برحمن کے پاس تاکہ اسے دم کر دے اسے دم کر دے لیکن برحمن نے کیا کروایا کہ ٹھیک ہے یہ پیپل کا درخت ہے اسے چکر لگاؤ اور یہ منتر پڑھتے رہو وہ منتر وہ جان نہیں سکے کیا ہے تو اس کے بجائے کیا پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے لیکن یہ احساس تھا کہ ہم نے اس درخت کا اس برحمن کے کرنے پر تواف کیا ہے لہذا نبی سال کی عمر کے ہو جانے کے باوجود بھی جب اس بوڑھے نے یہ واقعہ ہم سے بیان کیا ہے تو اس کے آنکھ میں آسو آ گئے ہیں نبی سال کی مدت ایک مدت ہوتی ہے اور یہ واقعہ بھی نابالغی کا ہے بالغی کا نہیں ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے شربندگی اور خوف کا یہ حال ہے کہ نبی سال کے باوجود بھی آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے ضروری یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلط کام ہو گیا ہے اور گناہ سے توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے فوراں رکھ جائے فوراں بغیر کسی تاخیر کے رکھ جائے نماز چھوڑنے سے توبہ کر رہا ہے فوراں نماز پڑھنا شروع کر دیں سود کھانے سے توبہ کر رہا ہے فوراں سود کھانا چھوڑ دیں زنا سے توبہ کر رہا ہے زنا کے اسباب کے قریب تک نہ جائے فلم دیکھنے سے توبہ کر رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے ویڈیو اور ایسی ساری کشنیں اپنے گھر سے نکال ورنہ توبہ یہ قبول نہیں ہوگی وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر یہ بیماری پال رکھی ہے آنکھوں کے زنا کی کانوں کے زنا کی اور اپنے زبان کے زنا کی یعنی ڈش ہنٹینہ وغیرہ انہیں کم سے کم اس مبارک مہینے میں اس برائی سے توبہ کر لینی چاہیے پتہ نہیں اس کے بعد اللہ دوسرا موقع دیتا ہے اگر نہیں دیتا ہے یہ نہ سوچیں کہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں آپ حشر کے میدان میں صرف اپنا حساب دیں گے قبر میں اپنا حساب دیں کہ دوسرے کا حساب نہیں دیں گے ذرا سوچیں جن لوگوں کے گھروں کے اندر ٹیلی ویزل بھی نہیں ہے ان لوگوں کے دن رات گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے ان کا وقت گزرتا ہے یا نہیں گزرتا ہے ان کا وقت پاس ہوتا یا نہیں پاس ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ وقت پاس کرنے کے لئے واللہ یہ وقت پاس نہیں کرنا بلکہ اپنا وقت پر بات کرنا ہے خود اپنے بھی گناہ بول لینا ہے اور جن جن آدمی کو دکھا رہے ہیں ان کا بھی گناہ اپنے سر کے اوپر لینا ہے وَلَا يَحْمِلُ النَّاسْ قَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَعَا أَثْقَالِهِمْ دن قیامت میں اپنا بھی بوجھ لے کر کے آئیں گے اور جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کا ہی بوجھ لے کر کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو جس گناہ سے توبہ کرنی ہے ضروری ہے کہ فوراً اس سے رکھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اللہ کے نیک بندے وہ ہیں اگر نیک بندے بننا ہے تو غور کریں اس آیت کے اوپر وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وہ لوگ جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کافی چاہتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے علماء کون گناہوں کو معاف کرتا ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جانتے ہوئے اس گناہ کے اوپر اسرار نہیں کرتے یہ توبہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھو بھائی اللہ سے دعا کریں اللہ معاف کریں تو نماز پہلے پہلے نماز چھوڑنے سے توبہ تو کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تو یہ معاف کرے گا یہ جھوٹے اور منافقوں کی توبہ ہیں جو گناہ کے کام کے اوپر ہیں اور جس طریقے سے کوئی بدبخت شاعر کہتا ہے کہ رات کو جام پیا صبح کو توبہ کر لی کہ صبح کو جام پیا شام کو توبہ کر لی صبح کو جام پیا شام کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی ارے بدبخت تسے کیا معلوم جنت گئی کہ نہیں گئی تیرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ سے تیرا ایمان گیا تیری جنت گئی سارا کچھ لٹ گیا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ سے فوراں رک جائے فوراں رک جائے اور اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھے وہ گناہ اگر لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے تو فوراں وہ حقوق ادا کر دیے جائے یہ نہیں کہ یہ تیم کا مال کھائے جا رہے اور توبہ کرتے جا رہے ہو چوری کیا ہے اور چوری سے توبہ کرتے جا رہے ہو چوری کر کے جو مال لیا وابس کر پہلے پھر اس کے بات چوری سے توبہ کر ہے کی نہیں ایک آدمی کو تو نے قتل کیا ہے اور قلد سے توبہ کر رہا ہے پہلے دے اس کا حق اس کے ورثہ قتل پہ راضی ہوں تو قتل ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے ورثہ دیت پہ راضی ہوں تو دیت دینے کے لئے تیار ہوں تو عرض کرنے کا مقصد توبہ گناہ سے رک جانے کے در یہ بھی داخل ہے کہ جس کا حق ہے وہ حق دیا جائے اور اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو فوراں گناہ سے رک جائے جائے اور پانچویں شرط توبہ کی یہ ہے کہ جس کام سے توبہ کر رہا ہے مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے اب میں کبھی بھی توبہ ایسا گناہ کام نہیں کروں گا اب میں یہ کام اگر پکا ارادہ ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر بھی وہ کام ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا لیکن ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا اسی لیے جن جس جگہ پر وہ کام کرتا تھا اس جگہ پر جانا اس کے لیے جائد نہیں ہوگا جن ساتھیوں کے پاس مل کر کے وہ کام کرتا تھا ان ساتھیوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا جائد نہیں ہوگا اسی لیے بہت سے لوگ سگریٹ پینا چھوڑتے ہیں پھر پینے لگتے ہیں کیوں ایسے لوگ ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھر دیکھنے بخاری شریف کی وہ روایے کون جو اس نے نبے ننیانوے آدمیوں کو قتل کیا تھا کتنا ننیانوے آدمیوں کو قاتل تھا تو ایک بذر کے پاس جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں نے بہت دیکھیں شرمندہ تھا وہ اس نے توبہ کی شرائط پائی گئی اس کے اندر وہ شرمندہ تھا اپنے کیے پر نادم تھا دل کے اندر ایک کنھن تھی ایک ببولہ پھوٹ رہا تھا اس کے دل کے اندر آگ جل رہی تھی وہ جا کر کہتا ہے کہ اے مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے میری توبہ قبول ہوگی کی نہیں ہوگی وہ بھی جاہل مولوی صاحب تھے وہ بھی جاہل مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تیس چوہے کھا کر بلی چلی حد کرنے کو اب تیری توبہ تو قبول نہیں ہوگی کہا کہ اچھا میری توبہ قبول ہوگی نہیں مجھے جہنمی میں جانا ہے لاؤسو پورا کر دیتے ہیں انہوں نے کام تمام کر دیا لیکن وہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ تھا پھر بھی دل کو سکون نہیں ہوا اتمنان نہیں ہوا کڑھر رہی دل کے اندر ہے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے لوگوں نے کہا فلاں گاؤں میں جو مولوی صاحب ہیں ان سے پوچھو ان کے پاس جاتا ہے ان کے پاس گیا تو وہ فقیح اور سمجھدار تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے توبہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے توبہ کسی دوسرے کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت اس میں نہیں ہے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کر اگر اللہ تعالیٰ جانے گا کہ صدق دل سے توبہ کرا تیری توبہ قبول کرے گا اللہ تیری توبہ قبول کرے گا لیکن فرق کیا ہے شرط یہ ہے کہ اس گاؤں کو چھوڑ کر کہ اس گاؤں میں چلا جا اس گاؤں میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ تو رہ اس لیے کہ اس گاؤں میں رہے گا جن لوگ کے ساتھ بڑھتا تھا تجھے تیوری پورانی بات ہے یاد دلائیں گے پورانے کام یاد دلائیں گے فلا کے ساتھ تو ڈاکہ ڈالتا تھا وہ لوگ ملیں گے تجھے ورگ لائیں گے نتیہ پھر تو گناہ کے اندر پڑ جائے گا اس لیے توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ طرف پلٹنے کا مکمل اور پکا ارادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہ اسباب ختم کر دیے جائیں یہ نہیں کہ فلم دیکھنے سے توبہ کرو ڈشنٹینا اپنے گھر سے نہ نکالو وی سی آر اپنے گھر سے نہ ہتا ہو اور کہو ہم فلم دیکھنے سے توبہ کر رہے ہیں ہے کی نہیں ہے سکریٹ بیٹھنے سے سکریٹ پینے سے توبہ کرو اور دوگان پر رکھے بھی رہو آرہی باس میں نا ضروری یہ ہے کہ اس سے بالکل قطعے تعلق ہونا چاہیے اچھا چھتھی بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا وقت ختم نہ ہو گیا توبہ انسان کب کرے توبہ کا وقت ہے باقی ہے عام انسانوں کے لئے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینی ضروری ہے جب جان یہاں تک آ گئی حلکوم تک پہنچ گئی تو اس وقت کوئی انسان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے اس وقت تو ہر انسان توبہ کر لیتا ہے ہے کہ نہیں ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا وہ کون ہے جب سورج مشرق کے بجائے مغرف سے طلوع ہو گا اس وقت بھی کوئی انسان توبہ کرے گا ایمان لائے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو اقتصار کے ساتھ یہ توبہ کی آخری شرط یہ ہے کہ توبہ کا وقت ختم ہے نہ ہو گیا ہو یعنی انسان اب مثال کے طور پر ایک آدمی فلم دیکھنے سے توبہ کرے کب جب اس کی آنکھیں خراب ہو جائے نابی نہ ہو جائے تو ہے کہ نہیں گانا سننے سے کب توبہ کرے جب بہرہ ہو جائے تو ہے کہ نہیں ہے تو کچھ فائدہ ہائی ہے ایسی توبہ سے ہے نا لیکن اس حال میں بھی دیکھ لیجئے اللہ تعالی کی مہربانی یہ ہے کس حال میں بھی اگر گانا سننے سے توبہ کرتا اگر جب بہرہ ہو گیا ہے لیکن اللہ اگر سمجھے گا صدقل سے توبہ کر رہا ہے پھر بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا اللہ اتنا بڑا مہربان ہے اللہ اتنا بڑا مہربان ہے تو لیکن توبہ کب نہ قبول ہوگی جب جان یہاں تک پہنچ آئے گی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو موز سے پہلے ستی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اس مبارک مہینے میں ہم کو اور ہر مسلمان کو یہ توفیق دے کہ ہم اور آپ یہ مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے اپنے تمام پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں سے صدق دل سے اللہ سے توبہ کریں اور اللہ ہماری توبہ قبول کریں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک توبہ کے اچھے الفاظ ایک تو عمومی توبہ ہے عمومی گناہوں سے توبہ کے لیے سب سے بہتر وہ دعا استغفار ہے جو بخاری شریف کے اندر وارد ہے دعا استغفار سید الاستغفار جس کو کہا گیا بخاری شریف میں وارد ہے اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ کوشش کر کے ہر مسلمان کو وہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور صبح اور شام کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وان عبدک وان علا عہدک و وعدک مستطاعت اعوذ بکا من شر موصنات ابوغ لکا بنعمتک علی وابوغ بذنبی فاغفر لی فا انہو لا یغفر ذنوب الا انت حضرت شداد ابن عوز کی روایت ہے بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان صدق دل سے صدق دل سے اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے صبح کو یہ دعا پڑھ لے گا تو شام تک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا اور شام کو کر لے گا تو صبح تک اگر اس کا انتقال ہوا تو وہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس میں عمومی طور پر ہے اللہ تعالی اس میں بندہ کیا کہتا ہے اے اللہ تعالی آپ کی جتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں ہر قسم کی نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے روا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے یہ تو عمومی طور پر گناہوں کی بات ہے البتہ اگر کوئی انسان کسی خاص گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی کے سامنے اس گناہ کا نام لے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرے اس کی تعریف بیان کرے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرے اور کہے اے اللہ تعالی میں ہی تیرا بندہ ہوں تیرے در پر آیا ہوں غلطی ہو گئی ہے تو میرے اس گناہ کو معاف کر دی اس گناہ کو معاف کر دی وہ بندے کے اخلاص کے اوپر ہے اور بندے کے دل کے نیت کے اوپر ہے کہ کس نیت سے اور کس اخلاص سے اللہ تعالی کے سامنے اپنے عزب آلفات کو وہ ادا کرنا ہے ان سے معافی باگے اگر ادا کر سکتا تو اگر پہنچ سکتا ہے وہ ان تک اگر نقدی طور پر کسی اعتبار سے ہو سکتا ہے تو وہ دے کر کے اس سے چھٹکا را لے اور کہے بھائی یہ دیکھئے آپ کا حق جو ہے لیا تھا اب اس صدا میرے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے مر گیا ہو تو اس کے ورثہ کو دے اور یہ بات ہمیشہ دہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ بات تو شپی ہے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا لیکن یہ سوچیں اس دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی سے بہت ہلکی ہے آخرت میں شرمندہ ہونے کے بجائے بخاری شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت میا ہر غادر دھوکہ دینے والا خیانت کرنے والا اس کے پیچھے ایک جھنڈا کھڑا ہوگا اور پورے حشر کے میدان اس انسان رسوا ہوگا اور لکھا ہوگا کہ اس نے فلا کے ساتھ خیانت کی ہے تو اس حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بہتر تو ہے کسی دنیا میں رسوا ہولے انسان تو اس کے ورثہ تک پہنچا دے اگر نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کریں اس کی طرف سے صدقہ کریں اور اگر اس کا حق گالی دینے کا تھا مارنے کا تھا اور نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لئے اتنی دعائیں کریں کہ یہ سمجھیں کہ ہاں اب میں اس کا حق ادا کر دے رہا ہوں وہ اس گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے ہوگا گناہ کی نوعیت کیا ہے کچھ لینے کی ہے چوری کرنے کی ہے غیبت کرنے کی ہے چگلی کرنے کی ہے اسے گالی دینے کی ہے اسے مارنے کی ہے اس کا خیانت کرنے کی کیا اس کے لحاظ سے اس کا حکم ہے بدلتا رہے گا کوئی بھائی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ جہاں کس سے معافی مانگے دیکھیں اس سلطلے میں سب سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ عمد عثیمیر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجع قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس تک یہ بات پہنچی نہیں ہے اگر غیبت کیا ہے اس تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ جا کر کے اس سے معافی مانگے اور زبان سے نہیں راضی ہوتا تو مجھے یاد آ رہا ہے شیخ نے کہیں لکھا ہے کہ حدیعہ اس کو دے تحفہ اس کو دے کہ شاید اس سے راضی ہو جائے اس لئے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے ہے گرے اور اگر اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی ہے تو اسے بتائے نہیں جس مجلس میں اس کی غیبت کی ہے جا کر کے اسی مجلس میں اس کی تعریف کرے ذہبات برائی بیان کی مجلس میں نہ جا کر کے اس کی تعریف کرے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہوں کو معاف کر دے اس کے درگناہوں کو معاف کر اس کے درجات کو بلند کر میرا بھائی ہے نے اس کے غیبت کی ہے اے اللہ تعالیٰ جہاں اسے صحیح سلامت رہا سلامت رہا